اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں دوستو ویسٹرن کنٹیز یہ سمیتی تھی کہ ہم اگر دوسری کنٹیز کے ساتھ ایسا برطاو کریں گے کہ وہاں پہ امن و امان قائم نہیں رہنے دیں گے تو شاید ہم ہمہاں پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا یا ہم اسی طرح سے ترقی کرتے رہیں گے یا اسی طرح سے ہماری جو ہے واہ واہ رہے گی جس طرح سے پہلے تھی بلکہ ان کا خیال تھا کہ ان کنٹیز کو دبا کے نیچہ کر کے ہم زیادہ شاید فاسٹلی آگے نکلیں لیکن یہ ساری خام خیالی تھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے نام نہات عرب سپرنگ جس نے لیبیا کو تباہ و برباد کیا اس کے بعد دوسری کنٹی سے ہوتی ہوتی سیریا میں گئی اور سیریا میں آپ کے سامنے کنڈیشن ہے کہ وہاں پہ تقریبا پورا ملک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے وہاں پہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بے گھر ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اسائلم سیکرز کی تداد یورم میں آنے والوں کی بھی بے انتہاشو طور پر بڑھ گئی یوکے وہ ملکہ جس نے ہمیشہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے امریکہ اگر یس کرتا ہے تو یوکے بھی یس کرتا ہے امریکہ اگر نو کرتا ہے تو یوکے بھی نو کرتا ہے یہی پولیسیز کی وجہ سے امریکہ نے جب ان تمام ممالک میں یہ عرب سپرنگ کی سپورٹ کی تو اس پہ کیا اثر انداز ہوئے کہ اب اس کا جو پھل ہے وہ یورپ کو کٹنا پڑ رہا ہے کیونکہ امریکہ انتہائی دور ہے بحر القاہلہ بیچ میں وہاں پہ ایمگرینٹس کا اسائلم سیکرز کا پہنچنا بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے ان کا صاف ٹارگٹ رہا انگلینڈ اور یورپ اور یہی وجہ ہے کہ تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے یہ دوزار انیس اور دوزار بیس ایسے سال گزرے ہیں کہ یوکے میں سب سے زیادہ اسائلم سیکرز یہاں پہ بائی بورٹ انٹر ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لاریز وغیرہ میں کنٹینرز میں یہ اتداد اس کے علاوہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب یوکے سر پکڑ کے بیٹھ چکا ہے کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ چار سو میلین پاؤنڈ پر ائر یہ خرچہ کر رہے ہیں اسائلم سیکرز پہ اور اتنی بڑی رقم جو خرچ کرنے کے باوجود یہ نہیں روک پا رہے بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ پولٹیکلی جو ہے وہ سوچ بچار جاری ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے نہ صرف یہ بلکہ دوسری یورپی کنٹیز بھی کافی زیادہ پریشان اس پہ جو مزید مسئلہ بنایا ہے وہ بنایا ہے کرونا وائرس کی جب سے وبا پھیلی ہے اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ایمیگرینٹس کی تداد بہت زیادہ یورپ میں آنے والوں میں بڑی ہے سپیشلی یوکے اٹلی سپین اور گریس میں جو کی افریقن کنٹیز ہیں وہاں پہ اور یوکے میں سب سے زیادہ آپ کو جب افریقن کنٹیز سے سب سے پہلے ایمیگرینٹس انٹر ہوتے ہیں اٹلی سپین پورتگال اور یونان میں اس کے بعد وہ پہنچتے ہیں فرانس اور فرانس سے آگے انگلیس چینل کو عبور کرتے ہوئے یوکے میں انٹر ہوتے ہیں اب یوکے کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے اب ان کو روکنے کے لیے ان کو کس طرح سے روکا جائے مختلف طرح کی سکیمیں اور مختلف طرح کی ارادے رکھتے ہیں لیکن ان کو عملی جانب پہنانے میں ان کے لیے رکاوٹیں ہیں ہومہ رائٹس اورگینزیشنز اور ان کا لا سسٹم کوٹ سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگر ہومہ رائٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس وجہ سے حکومت کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس کی وجہ سے اس کا لا سے اگینسٹ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں یوکے اس کے بارے میں کیا کرتا ہے اس سے ریلیٹر دوستو ایک آرٹیکل ہے ایک نیوز ہے جو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہ کلک کر کے ریڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں ایمیگرینٹس اس وقت جو ہے وہ یوکے میں انٹر ہو رہے ہیں اور اس وقت سیچویشن یوکے کی اسائلم سے ریلیٹر اور ریفیوجی سے ریلیٹر کیا ہے جو انگلے چینل کو عبور کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے جو نائنٹی پرسنٹ ہے وہ آ کر ازیل اپلائی کرتے ہیں پولیٹیکل سٹے یا اسائلم اپلائی کرتے ہیں باقی دس پرسنٹ ایسی تعداد ہوتی ہے جو اپلائی نہیں کرتی اور یوکے ایتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جو جینوریلی اسائلم اپلائی کرنے کے لیجیبل نہیں ہوتے اب ان کے اگینسٹ وہ کیا قدامات کرتے ہیں کس طرح سے وہ ان کو ہینڈل کرتے ہیں آنے والے وقت میں کون سے لاز لے کے آتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا بہرحال اس نیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپیم مل جائے گا آپ کلک کر کے ریٹ کر سکتے ہیں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ